آمد بہار کی ہے جو بلبل ہے نغمہ سنج بہار کا موسم قریب قریب ہے جب رجب کا مہینہ آتا ہے نا تو نیکیوں کی فصل بہار تک پہنچنے کے لیے بیچ ڈالا جاتا ہے کھیرتی بوئی جاتی ہے اور شابان کا مہینہ پانی دینے کا مہینہ اور رمضان تو فصل بہارہ کی کاشت کا موسم ہے یعنی فصل اپنے اروج پر پہنچ جاتی ہے اب بات یہ ہے کہ رمضان کی آمد سے پہلے شابان کے مہینے میں ہم اس کا استقبال کیسے کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں اتنے روزیں نہیں رکھتے تھے جتنے شابان میں رکھتے تھے یعنی دو مہینے کی تنزیکٹیب روزیں ہی چلتے تھے کچھ حادیث میں پتا چلتا ہے کہ اس مہینے میں سب سے ہدا روزیں رکھتے تھے لیکن پورا مہینہ نہیں تو اب صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس مہینے میں رمضان کی آمد سے پہلے کمر بانگ جا کرتے تھے تو روزے کی تیاری روزہ رکھنے سے لیکن کچھ چیزیں ہوں جیسے آپ ان دلوں میں اذکار زیادہ شروع کرتے ہیں دعائیں زیادہ شروع کرتے ہیں تلاوت قرآن زیادہ شروع کرتے ہیں اسی طرح سے نیکی کے کام جیسے آپ ضرور سوچیں کن لوگوں کو ہم نے روزے افتار کرانے ہیں کن لوگوں کو ہم نے روزے رکھانے ہیں راشن ڈلوانے کے لیے لوگوں کی ہیلپ کے لیے پہلے سب سے پہلے اپنے خاندان میں دیکھیں اپنے قریبی لوگوں میں دیکھیں زکاة ضرور دے دیں تو اپنی ہر چیز کا حساب کتاب ضرور لگائیں جو اللہ کا حق ہے اس سے ضرور نکالیں ان دنوں میں چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کے بڑی سے بڑی چیز صدقہ کرنے کی کوئی ضرور کریں پر اگر آپ اپنے وارڈروپس کا جائزہ لیں گے تو آپ کو گنیوں کو کپڑوں میں سے ایسے ملیں گے جو آپ شاید سارا سیزن بھی نہ کریں اس امید پر رکھے میں شاید کسی وقت پہل دیں تو وہ کپڑے نکال دیں آپ کو نقصر نہیں ہوگا نفع ہو جائے گا جوتے جو ہیں اگر ان کا جائزہ لینے ان دنوں میں آپ انہیں گھر میں اگر اپنے برتنوں میں دیکھیں گے تو بہت سارے برتن ہیں جو آپ کے سیٹ خراب ہو گئے تو اب آپ اس آس پر رکھے میں کہ شاید کہیں سیٹ پورا ہو جائے ریلی قیامت تک نہیں ہوگا اس نے پورا نہیں ہونا وہ کسی ایسے بڑے دیں جس کو ضرورت آپ اگر دیکھیں نہیں تو ان کی گھر میں کتنی چیزیں ایسے مکلیں گی کھانا بنانے کے چمچ پتھیں حتیٰ کہ مسالوں میں ڈبے بھی مکلیں گے اپنے ساس انصاف کرنے ریلی لائک ہو پر چلیں گے آپ کو خود بھی اتصال نہیں کریں کتنی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو اس لیے اس ساس پہ رکھ لیا جاتا ہے چلو پھر یوز ہو جائیں گے ان کو پھینکے نہیں پروپرلی اسے پہک کریں ان لوگوں کی لسٹ بنائیں جن کے پاس آپ جا سکتے ہیں خود جائیں اور لوگوں تک پہنچا دیں کسی کو گفٹ کر دیں اس مہینے میں جب آپ نکالیں گے تو کتنا بڑا صدقہ آپ کر سکتے ہیں الحمدللہ تو آپ ان کاموں کو بھی رمضان کی آمد سے پہلے کریں رمضان کے روزے کے احکامات پڑھیں اور شابان نے جتنی توفیق بھی روزے ضرور رکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد سے قبل آخری روزہ جیسے انہیں تیسما روزہ ہے یہ تیسما روزہ ہے ان سے روکتے تھے تاکہ رمضان اور شابان میں خرق ہو سکے اس مہینے میں ضرور کوشش کیجئے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک قرآن کو پہنچائیں قرآن پہنچانے کے لیے آپ آڈیو پہنچا سکتے ہیں ویڈیو پہنچا سکتے ہیں آپ تلاوت قرآن توفہ میں دے سکتے ہیں آپ اس کے لیے بقائدہ قرآن کے مدستوں کو پہنچا سکتے ہیں